بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے دورے پر پہنچ رہی ہے اور یقینا یہ پاکستان کے لیے خوشگوار لمحات ہوں گے اور خاص کر شائع کی نے کرکٹ کے لیے کہ سترہ سال کے بعد انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پر آ رہی ہے اور یقینا یہاں پر جو سات تی ٹوینٹی میچز کھیلے جائیں گے چار میچز نیشنل سٹڈیوم کراچی میں اور تین میچز جو ہے کذافی اسٹڈیوم لاہور میں کھیلے جائیں گے اس سارے سر اتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھی سٹوڈیو پر موجود ہیں ہمارے ساتھی سپورٹس انیلسٹ جعفر حسین صاحب ان کے ساتھ عبید عوان صاحب موجود ہیں جو انکر پرسن بھی اور سپورٹس انیلسٹ بھی ہیں ان سے بھی آج انگلینڈ سریز کے حوالے سے بات کریں گے پہلے جعفر صاحب کے پاس آتے ہیں جعفر صاحب شائع کی نے کرکٹ کے لیے وہ لمحہ جو سترہ سال پہلے تھا اور سترہ سال کے بعد آنے والا ہے کیسا دیکھتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ٹیمیں جس طرح پاکستان کا دورہ کرتی دکھائی دی رہے ہیں پچھلے جنہوں آسٹلین کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پہ تھی نوزلین کرکٹ ٹیم دورے پہ تھی اور اب انگلینڈ کرکٹ ٹیم جو ہے پاکستان کے دورے پہ کل پہنچ رہی ہے شہزاد عمین صاحب بہت شکریہ آپ کے اپنے مدعو کی ہیں یہاں پہ اور جو سریز کی بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بمپر شیڈول ہے پاکستان میں تمام ٹورنیمنٹس کا اور خاص طور پہ آگے جو آنے والے ہیں آئی سی سی آپ کا ٹورنیمنٹس ہیں اس کے علاوہ ایشیا کا پاکستان میں ہو رہا ہے نیکس ٹیل تو بہت سارے ایسے ٹورنیمنٹس ہیں جو کہ یہاں پہ پاکستان میں ہو رہے ہیں ایون یہ کہ انگلینڈ کی ٹیم جو آ رہی ہے ایک اچھا سائن ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کرکٹ کے لیے اور خاص طور پہ جوز بٹلر جس کی قیادت کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ ایک اچھی سیریز ہوگی ساتھ میں چیز کی سیریز ہیں پاکستان میں یقیناً جو مقابلے ہوتے ہیں اور جب ہم نے ماضی میں دیکھا کہ پاکستان ٹیم بھی جب انگلینڈ گئی اور وہاں پہ جو ایک مقابلے ہوئے ٹی ٹوئنٹی کے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں ٹیم اچھی ٹیم ہے اور آپ کو پتا ہے ریسنٹلی انگلینڈ کی ٹیم جو ہے نا وہ ورلڈ چیمپئن ہے آئی سی سی ونڈے کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت اچھے مقابلے بلکل بہت اچھے مقابلے ہوں گے ویل صاحب ہے ساتھ ٹی ٹوئنٹی میچز ہیں چار نیشنل اسٹیڈیم میں کرانچی میں کھیلے جائیں گے تو کیسے دیکھتے ہیں نیشنل اسٹیڈیم کی ویکٹ کو جہاں پر ہم نے دیکھا کہ آسٹالیا خلاف بھی ہم تھوڑی سے جدوجہد کرتے نظر آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہزادہ مہین یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم اتنے عرصے کے بعد پاکستان آ رہی ہے اور یہ موقع ہے کہ پاکستان میں اس وقت انٹرنیشنل کرگر جو ہے وہ فلی واپس آ چکی ہے اور کافی طویل عرصے کے بعد بڑی ٹیموں نے پاکستان کا دورہ کرنا شروع کیا ہے اس کے بعد جیسے ابھی جعفر نے بتایا کہ ایشیا کب بھی ہو رہا ہے پھر جو آئی سی سی چیمپئنس ٹرافی ہے دوہزار پچیس میں پاکستان نے اس کی بھی میذبانی کرنی ہے تو یہ خوش آئند ہے کیونکہ بہت عرصے تک ہم نے جو ہے وہ اپنی کرکٹ باہر کھیلی دوسرے ممالک کے اندر کھیلی کئی کھلاری تو بیچ میں ایسے آئے جنہوں نے اپنی کرکٹ شروع بھی کی اور ختم بھی کر دی اور انہیں اپنے ہوم گراؤنڈ پر کھیلنے کا موقع نہیں ملا تو یہ کھلاڈیو کے لیے بھی بڑا خوش آئند ہوتا ہے کہ اپنے کراؤڈ کے سامنے کھیلیں اور جو لوکل کرکٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی اپورسنیٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہیروز کو گراؤنڈ میں آ کر دیکھیں اور ان سے سیکھیں اور ان سے انسپائر ہوں اور نائے لڑکے آتے ہیں تو میرے خیال میں ایک بڑا موقع ہے انگلینڈ کی ٹیم جو کہ ورڈ چیمپئن ہے اس کو یہاں آ کر کھیلنا اور پاکستان کے ساتھ میچز جہاں تک آپ نے بات کی نیشنل سٹیڈیم کی اور اس سیریز کی تو ورڈ کپ سے پہلے پاکستان کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے کہ آپ کا جو ورڈ کپ کا سکوارڈ ہے اس کو پریکٹس ملے اور اس کو میچ پریکٹس ملے اور آپ ٹیسٹ کریں مختلف کمبینیشن کہ آپ نے کس طرح سے کس کو کھلانا ہے ورڈ کپ کے لئے تو ٹیم اناؤنس ہو جائے گی آج جب تک ہم بات کر رہے ہیں تو نہیں ہوئی لیکن ہو سکتا ہے آج شام میں یا کال اناؤنس ہو جائے تو اس ٹیم کو میچ پریکٹس بہت ضروری ہوگی اسکوارڈ کے حوالے سے بلکل بات کریں گے عوید صاحب ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح بڑی ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں اس میں بڑا عمل دخل ہے ہمارے پی اے سل کا دیکھتے ہیں جب پی اے سل ہمارے پاس نہیں ہوا کرتی تو اس کے بعد سے جب پی اے سل پاکستان آئے اور اس کے بعد جو کرکٹ ایڈس ہیں وہ پاکستان کے دورے پہ آتے دکھائی دیئے تو وہاں سے آپ سمجھتے ہیں تھوڑا تھا ٹرننگ پوائنٹ رہا ہے دیگر ٹیموں کا آنا پاکستان کے لئے خوش آئیں بلکل یہ بات ہے جب نجم سیٹھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن تھے انہوں نے پی اے سل کو ایک برانٹ بنایا انہوں نے پی اے سل کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا پھر وہ میچز پاکستان لے کر آئے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے میچز آئے یعنی کہ جو ناک آؤٹ مرالہ تھا فائنل کھیلا گیا لاہور میں پھر دوسرا وینیو آیا کراچی اور اس کے یہاں پر میچز ہوئے پھر پورا ٹرنمنٹ یہاں آ گیا تو اس سے بڑی ہیلپ ملی پھر ورلڈ الیون آئی بنگلہ دیش کی ٹیم آئی ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی تو ایک معاہول بننا شروع ہوا تو وہاں سے دوسری جو بڑی ٹیم ہی تھی ان کا بھی اعتماد بحال ہوا کہ پاکستان سیف کنٹری اور یہاں پر کوئی کسی قسم کے خراب حلات نہیں ہیں یہاں پر پاکستانی کرگٹ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور تمام یہاں پر جو ہے لوگ جو یہاں رہ رہے ہیں وہ بہت سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں کوئی ایس آئی ایشو نہیں ہے تو اس کے بعد ان کی سیکیورٹی ٹیمیں بھی آئیں انہوں نے بھی یہاں پر آ کر وزٹ کی ہے اور ساری ریپورٹس بنائیں وہ تمام ریپورٹس جو ہے وہ پاکستان کے حق میں گئیں میرا خیال میں اس میں ہماری جو لا انفرسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہماری جو پاکستان آرمی ہے پھر پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کرگٹ بورڈ ان سب کا مشترک کا جو ہے وہ یہ کاوش تھی جس کے بعد انٹرنیشنل ٹیموں کا آنا شروع ہوا اور بلکل آپ نے ٹھیک کا پی ایس ایل اس کی بنیاد بنی اور اس کے بعد آج جو ہے وہ ہم آج ہم بڑی ٹیمیں جو ہیں پاکستان کا دورہ کر رہی ہیں جعفر صاحب ہے تھوڑے دیر پہلے بیس صاحب کہہ رہے تھے کہ اسکارڈ کا اعلان کچھ ہے دیر بعد یا آج رات تک ہو جائے گا ورڈ کپ کے لیے اور انگینڈ سریز کے لیے بھی تو سمجھتے ہیں کہ یہی موقع ہے کہ ہم نوجوان کرکٹرز کو چانس دیں یا پھر ہم انہی کھلانیوں کے بیس بائس کے گرد گھومتے نظر آئیں گے دیکھیں شہزادہ جس طرح ایشیا کپ میں پاکستان ٹیم کے پرفارمنس رہی ہے اور جیت ہار تو خیر کھیل کا حصہ ہے لیکن فائنل تک مہنچنا بھی ایک اچھی بات ہے بڑی بات ہے لیکن پاکستان نے کتنے میچز جیتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا ایشیا کپ میں اور جس طرح فائنل میں شکست ہوئی ہے یک طرف ہاں اس پہ کیا سبق حاصل کیا ہے پاکستان نے اور جتنے پلیئرز نے جو کپتان کے اوپر اتنی باتیں ہو رہی ہیں آج آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے جتنے جنرلسٹ وہاں پہ موجود تھے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بابا رازم کی کپتانی جو ہے نا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی تو ابھی تو یہ ہے کہ کیا آیا اس سیریز کیلئے اور خاص طور پر جو آگے ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کیلئے ٹیم کی جو سیلیکشن ہو گئے کیا کپتان یہی رہیں گے اگر کپتان یہی رہیں گے تو پھر ریزلٹ کس طرح کی آئیں گے کیونکہ کپتان کا بڑا رول ہوتا ہے اپنی ٹیم کو چلانے میں ٹیم تو بہت اچھی مل جاتی ہے ہر کھلاڑی کے ہمارے سابق کپتان بھی بہت اچھے گزرے ہیں وسیم اکرم آپ کے سامنے آپ کے مہین خان آپ کے سامنے آمیر سوہیل ہو گئے آپ کے ایون رمیز راجہ نے بھی کپتانی کیے ان کے میاداد ہو گئے ان کے کپتانی میں پاکستان ٹیم بہت اچھی تھی لیکن کیا ہوا کوئی ایسا بڑا ایونٹ نہیں جیت پا رہی تھی تو اب یہی دیکھنا پڑے گا ایک بڑا پلئر بابا رازم کیا وہ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چل پائے گا یا نہیں چل پائے گا پرفارمنس تو ہر کھلاڑی دے رہا ہے ہر کھلاڑی جو ہے نا وہ وکٹے بھی لے رہا ہے لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس ٹورنمنٹ میں جو ہم نے دیکھا وہ بولرز جنہیں اسکور بہت زیادہ دیے بلکہ جافہ صاحب کپتانی کے حوالے سے بھی مزید بات کرتے ہیں اویس صاحب کپتانی اگر ٹی ٹوئنٹی کی دیکھے جائے تو سرفراز احمد بڑی زبدس کپتانی کرتے دکھائی دے رہے تھے سریز کافی جیت چکی تھی پاکستان ان کی کپتانی میں ٹی ٹوئنٹی میں تو سمجھتے تھے کہ جس طرح سرفراز جیل کر کر ٹیم کو چلا رہے تھے اس وقت بابا رازم کے اندر وہ کالیٹی نظر نہیں آ رہی کیونکہ اگر ٹی ٹوئنٹی کی آپ ریزرٹ دیکھیں تو اس وقت کپتانی کا بڑا فقدان نظر آ رہا جس طرح ایشیا کپ میں ان سے بلنڈر ہوا دیگر محمد نواز کے حوالے سے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کپتان کو بڑے گراؤنڈ کے اندر جو ہے بہت زیادہ ذہن اپنا گراؤنڈ پر اور اپنے ٹیم پر لگا کے رکھنا چاہیے تھا بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کپتانی کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو سرفراز آمند کی بڑی اچیمنٹس ہیں انہوں نے چیمپئنس رافی بھی جیتی ہے ایک یارہ سریز جتائی ہے سریز جتائیں بلکل اور بڑی ٹیموں کے خلاف جتائیں تو ایک بڑا کردار تھا سرفراز کا لیکن جہاں تک آپ نے بات کی گراؤنڈ کے اندر ٹیکٹس کی یا کپتان کی اپنی پرفامس تو اس کی وجہ میرے خلال میں سرفراز آمند کے باہر ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کی اپنی پرفامس جو ہے وہ اس لیول کی نہیں تھی جس لیول کی ایک کپتان کی ہونی چاہیے کیونکہ گراؤنڈ کے اندر کپتانی کرنا ایک الگ چیز ہے اور کپتان کی اپنی پرفامس جو ہے وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ وہ کس طرح کا پرفام کر رہے ہیں بابر آزم جیتے بھی ہیں ہارے بھی ہیں اور ان کی اپنی پرفامس اس قابل تھی کہ وہ ٹیم کے اندر ٹاپ پوزیشن پر رہے اور وہ لیڈ بھی کرتے رہے ٹیم کو لیکن اب سوال یہ ہے کہ کس طرح وہ کھیل رہے ہیں اگر ان کی آپ بیٹنگ کو دیکھیں تو وہ کسی بھی طرح سے ایک مینان بخش نہیں ہے یہ بار ٹھیک ہے کہ وہ ٹی ٹوئنٹی کے ورلڈ نمبر ون بیٹسمن رہے لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ٹی ٹوئنٹی کے اندر ایک چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہے سٹرائک ریٹ سٹرائک ریٹ اگر دیکھیں تو بابر آزم کا کبھی بھی ہمیں اس لیول کا نظر نہیں آتا جو آج کی موڈرن کرکڑ کے اندر اس کے ساتھ ساتھ محمد رزوان کا بھی اگر سٹرائک ریٹ آپ چیک کریں تو وہ بھی دونوں کی ملتے جلتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے رینکنگ جو بنتی ہے وہ بنتی ہے سکور سے آپ نے سکور کتنا کیا کہاں کیا کس تیم کے خلاف کیا لیکن ٹی ٹوئنٹی کے اندر جو ٹی میں جیتی ہیں یا بڑا سکور کرتی ہیں تو اس میں سٹرائک ریٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اب اگر دو اپنرز اگر ہم بات کریں بابر اور رزوان کی اگر وہ دونوں سولہ آور کھیل جائیں گے تو نیچے جو بیٹس مین ہیں آپ کے ان کے پاس کرنے کیلئے کیا ہوگا اگر آپ سولہ آور کھیل رہے ہیں تو آپ نے رنز کتنے بنائے ہیں آپ کا سٹرائک ریٹ کیا تھا بابر آزم کا ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جہاں ففٹی بھی کرتے ہیں تو وہ پچاس گندوں پر ان کے پچاس رنز ہوتے ہیں تو رن آب آل آج کی مارڈرن کرکٹ میں نہیں چلتا آپ کو کم از کم ایک سو تیس دیڑ سو کے سٹرائک ریٹ سے اگر کھیل رہے ہیں تو پھر وہ میٹر کرتا ہے لیکن بابر آزم کیا کرتے ہیں کہ وہ رن آب آل کھیلتے ہیں پھر آخر میں جا کر جو ہے وہ اپنا سٹرائک ریٹ تیز کرتے ہیں اور پچاس گندوں پر اگر پچاس رنز ہیں تو اگلے تیس پینتیس رنز جو ہے وہ پندرہ گندوں کے اندر بنا کر وہ اپنا سٹرائک ریٹ بڑھا لیتے ہیں جو کہ ٹیم کے اوپر بہت زیادہ برا اثر ہوتا ہے لیکن کیونکہ آپ گندے بہت زیادہ ضائع کر چکے ہیں ڈاٹ بالز بہت زیادہ کھیلتے ہیں تو اس وجہ سے نیچے والے جو بیٹسمنیں ان کے اوپر پریشار آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا میڈل آرڈر آج تک سیٹ نہیں ہو پا آج تک سیٹ نہیں ہوا جس طرح آپ سٹرائک ریٹ کی بات کر رہے ہیں اگر ہم فائنل میں دیکھیں ایشیا کپ کے ویج صاحب تو اس میں محمد رزوان اور افتحار احمد نے بھی جو بولے کھیلی ہیں وہ بھی اگر ٹی ٹوینٹی کی لحاظ سے اگر دیکھیں جائیں تو بہت زیادہ انہوں نے بولے کھیلی ہیں رن کمتے ہیں ان کے تو سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی بڑے معنی رکھتا تھا اگر انچاز بولوں پر پچپن رن کیننگ کھیلتے نظر آ رہے ہیں محمد رزوان تو یقیناً اگر وہ انچاز بولوں پر اسی رن کر رہے ہوتے تو شاید ٹیم جیت رہی ہوتی دیکھیں زیادہ اس وقت پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ایک مختلف طرز کی کرکٹ کھیل رہی ہے اگر آج کے ماڈرن کرکٹ کو آپ دیکھیں تو جتنی بھی ٹیمیں ہیں ان کا زور یہ ہوتا ہے کہ پاور پلے کے اندر زیادہ سے زیادہ رنز بنانے ہیں لیکن ہماری ٹیم کیا کر رہی ہے کہ وہ پاور پلے کے اندر وکٹے بچا رہی ہے پھر وکٹے بچانے سے آپ کو رنز نہیں ملیں گے آپ میچ تب جیتیں گے جب آپ کے سکور بورٹس پر رنز زیادہ ہوں گے لیکن ہو جی رہا ہے کہ ہمارے بیٹسمن جو ہے وہ وکٹے بچاتے ہیں کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے جی وکٹ نہیں گر رہی اور پھر خود بھی آؤٹ ہو گئے اور بعد میں جو آ رہے ہیں ان کے اوپر بھی پریشر آیا میڈل آرڈر میں جو بیٹسمن ہمارے آ رہے ہیں خوش دل شاہ ہے سواکتیہ آصف علی ہے یا افتخار ہے ان کے پاس چانس نہیں ہوتا کہ وہ وکٹ پر رکھیں وکٹ کا بہیوئر دیکھیں بولر کو جج کریں ان کے پاس صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ نے جا کر مارنا ہے پھر وہ چھکا لگے یا وہ کیچ ہو جائے تو اس کے علاوہ ان کے پاس چانس نہیں یہی کچھ جو فائنل میں ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے ایش اکپ کا جعفر صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں بس آپ کے میڈل آرڈر میں ہمیں تیز کھیلنے کے لیے شاہٹے مارنے کی ضرورت ہے کیونکہ دس سے بارہ آورز اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اوپنرز دونوں کھیل جائے کرتے ہیں لیکن یہ پچھلے ایش اکپ کے اندر ہم نے دیکھا کہ صرف بابا رازم فیل ہوتے دکھائی دیا جس کے باعث فخر پر ذمہ داری آئی فخر نے بھی اپنا کردان نبھایا نہیں اور وہ بھی چلتے بنے جلدی لیکن سارا بوجھ جو میڈل آرڈر پر آیا کچھ میچز میں مہندہ کے بات یہ ہے کہ میڈل آرڈر کی بات نہیں ہے اب آپ کا جس نے کھیلا ہے پورے آپ کے ٹورنمنٹ کے مین آف دا سیریز بھی رہے ہیں میرا خیال میں رزوان کی اب بات کر رہے ہیں عبید باہ نے بلکل صحیح بات کی اور رزوان کی اگر ہم سٹریک ٹریک کی بات کریں انہوں نے فورٹی نائن بولوں پر میرا خیال میں پچھپنچہ ون رنز بنائیں لیکن جب وہ گئے تھے میدان میں اس ٹائم تھی آٹھ کی ایوری چاہیت ہے پاکستان کو جیتنے کی لیکن جب وہ آؤٹ ہو کر آئے ہیں پندرہ سولویں آور میں تو پاکستان کو اٹھارہ تقریباً اٹھارہ کی ایوری چاہیت ہے جیتنے کی تو انہوں نے اپنی جب موجود رہے ہیں وکٹ پہ اتنے آورز تک تو انہوں نے کیا کیا سٹریک ٹریک کیوں نہیں بڑھا ہے اگر وہ سٹریک ٹریک کی بات کر رہے ہیں عبید صاحب تو یہ چیز ہمیں دیکھنے پڑے گی کہ آپ کا مین بیٹس مین میچ فینش تو بات کی بات ہے آپ سٹریک ٹریک کو آپ لے گئے ہیں آٹھ سے اٹھارہ تک اٹھارہ تک اٹھ مین کہ آپ نے کوئی پلیننگ نہیں کہ اس کے درمیان میں آپ نے کرنا کیا ہے کیسے روٹریٹ کرنا ہے اپنے سوری بیٹنگ کو آپ نے دوسرے کو کیسے کھلوانا ہے آپ اس کو وہاں پہ دیکھیں نا سری لنکا کو آپ کا جو ہے راجہ پاکستان نے جس طرح انکس کھیلی ایک بال بھی آپ دیکھیں ایک یا دو بال ایک یا دو بال ان کی ڈوٹ ہوئی ہیں ون آور سنگل ڈبل بھی لیا اور انہوں نے چوکے چھکے بھی مارے ہیں تو اگر سٹرائٹ ریٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ چیز دیکھنے پڑے گی کہ ہمارے بیٹس مین کس زاویہ سے کس طریقے سے کھیل رہے ہیں آپ نے بیٹنگ کی سیلفش بیٹنگ کی آپ نے اپنے آپ کو تو بچا لیا لیکن پوری ٹیم کو اب ہم پیچھے لگے ہوئے کہ ہم میڈل آرڈر ہمارا سائن نہیں ہے کوئی شک نہیں اس میں کہ میڈل آرڈر میں ہمیں بڑی ضرورت ہے لیکن کیا یہ جس نے بہترین ٹورنمنٹ کے پلیئر رہے ہیں کہ انہوں نے فائنل میں یہ چیز دیکھی اس چیز کو نوٹ کیا یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں ٹیم مینجمنٹ کے لیے اور آپ کے خاص طور پر آپ کے کوچنگ سٹاف کیلئے کہ اپنے بیٹس میں نے کو کیا ٹارگٹ دے کے بھیجا ہے آپ نے اب آپ اسی چیز کی مثال لیں جو جتنے آسٹریلیا کھیل رہی ہے اپنے اسٹرائک ریٹ پر اگر کھیل رہی ہے تو آپ ان کا لیول دیکھ لیں کہاں پہ ٹورنمنٹوں نے جیت کر دکھایا جنبابے بڑی ضبط از کھیل لی اپنے اسٹرائک ریٹ پر دیکھیں یہی بات ہوتی ہے ٹی ٹوینٹی ہائی گیم اس چیز کا ہم یہ تو چھوڑ دیں کہ ہمارے میڈل آرڈر کیا کر رہے ہیں ہمارا بولرز کیا کر رہے ہیں ہماری بات یہ ہے کہ اگر ہم بیٹنگ پہ گئے ہیں تو اس بیس آورز میں ہم نے کیا ٹارگٹ چیف کیا ہے اب آپ انگلینڈ سیریز ہو رہی ہے انگلینڈ کے آپ دیکھ لیں ہانا کہ انگلینڈ نے جو ہے اپنی سیریز میں جو ٹی ٹوینٹی کھیلی ہے اس پورے سال میں ٹوٹل چار یا پانچ میچز کھیلے ہیں اس سے زیادہ نہیں کھیلے لیکن ہماری ہم ٹی ٹوینٹی کے باتشاہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی جو سیریز ہو رہی ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ایک کس ٹی ٹوینٹی ہوا ہیں اور صرف اور صرف چھے ہم نے جیتے ہیں باقی سارے ایک میچ رو ہوئے باقی سارے انگلینڈ نے جیتے ہیں تو پلڑا انگلینڈ کا بھاری ہے اس ٹی ٹوینٹی میں لیکن چونکہ ہم ورلڈ چیمپین بھی ہیں اور چونکہ ہم ٹی ٹوینٹی کے باتشاہ پیئے ہیں تو ہم کسی بھی سیریز میں کسی بھی ٹیم کے خلاف بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں بیٹ صاحب ہے اب سمجھتے ہیں کہ اس ٹیم کے ایشیا کپ جو ٹیم تھی اس میں تین سے چار تبدیلیاں ضرور ہونی چاہیے سمجھتے ہیں اس ٹیم کے اندر دوبارہ میڈل آرڈر پر شوئے ملک کو شامل کرنا چاہیے اور پھر وکٹ کیپر کے حوالے سے جس طرح بھی ہمیں ورلڈ کپ کھیلنے جانا ہے تو ریزر وکٹ کیپر کو بھی یہ اچھا موقع ہے اگر آپ سرفراس کو چانس دینا چاہتے ہیں تو اس سیریز پہ چیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں حسیب اللہ بڑی زبدہ وکٹ کیپری بھی کر رہے ہیں نیشن ٹی 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 میں بھی اچھی ویڈنگ کرتے دکھائی دیئے تو سمجھتے ہیں انہیں بھی بھرپور طور پر اس سیریز کے اندر جگہ دینی چاہیے دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی شوئی ملک کی تو میں یہ کہوں گا کہ شوئی ملک ہی کیوں دو تین دہائیوں سے وہ کرکڑ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں اور آج تک ہم شوئی ملک کا متبادل ہی نہیں کھڑا کر سکے آج پھر ہم دیکھتے ہیں واپس شوئی ملک کو متبادل کھڑا تو کر دیا ہمارے چچا تو بات یہ کہ آپ نوجوان کی بات کرتے ہیں ہر جگہ پہ لیکن آپ بلکل صحیح کہہ رہے تھے آپ دیکھیں نا اب پھر شوئی ملک کو واپس لانے کی بات ہو رہی ہے نو ڈاوٹ شوئی ملک اچھا کھیل رہا ہے برپور فارم میں بھی ہے فٹ بھی ہے ورڈ گپ بھی کھیل سکتا ہے آسٹریلیا میں جا کے بھی کھیل سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف شوئی ملک پر تو آپ کی بیٹنگ نہیں چلے گی اگر اوپر اوپنر ہی اتنا ٹائم نہیں دیں گے نیچے والے بیٹسمنوں کو تو شوئی ملک وہاں کیا کرے گا شوئی ملک کا یہ گیم نہیں ہے کہ وہ آ کر چوکے چھکے مارے گا شوئی ملک تو آ کر آپ کو وکڑ روک کے دے گا اگر اوپر سے جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر شوئی ملک ٹھیک ہے کہ وہ جا کر وکڑ پر رکے دوسرے انڈ سے چاہے خوشدل ہو یا آصف ہو وہ مارے تو پھر آپ کا رن بڑھے گا لیکن آپ کو اوپنر میں تبدیلی کی ضرورت ہے میں یہ کہوں گا کہ رزوان اور بابر نو ڈاؤٹ دوہ داریکیس میں انہوں نے بہت زیادہ دست اوپننگ کی اچھا کھیل لیا لیکن اب نہ بابر کی پرفارمس ہے نہ رزوان کی فٹنس ہے جہاں تک آپ نے بات کی سیکنڈ وکڑ کیپر کی تو میں کہوں گا بلکل بہت ضروری ہے سیکنڈ وکڑ کیپر آپ آسٹریلیا جا رہے ہیں اور ورڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں رزوان کی فٹنس ہم نے دیکھا آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے اندر بھی وہ انفٹ ہو گئے پھر ایشیا کپ میں بھی انفٹ ہوئے اگر ورڈ کپ میں انفٹ ہو گئے تو اس کا متبادل ہمارے پاس کون ہے کوئی ایک پلئر ایسا ہے جو ایک میچ میں ہم کھڑا کر دیں کہ یہ ہمارا اتنا وکڑ کیپر ہے آپ فخر زمان کو بھی اتار سکتے ہیں آپ کچھ دلشاہ سے بھی کرا سکتے ہیں لیکن وہ وکڑ کیپر نہیں ہیں آپ کو وکڑ کیپر چاہیے پھر آپ نے محمد عارس کو کہا جی ہمارا فیوچر یہ ہے اس کو آپ کھلانی رہے اب نیشنل ٹی ٹوئنڈی چل رہا ہے اس میں اگر پرفامس دیکھیں تو سرفراز ایمن ٹاپ پر ہے بالکل ایسا یہ جس طرح کی اس نے ایننگز کھیلیں جس طرح کی اس نے کپتانی کی سرفراز ایمن اس وقت پاکستان ٹیم کی ضرورت ہے اگر آپ کو دوسرا وکڑ کیپر چاہیے تو میرے خیال میں سرفراز کے علاوہ کوئی چانس نہیں بالکل سرفراز کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے جعفر صاحب وکڑ کیپر کی تو بات ہو گئی اب ونڈ آن پوزیشن پہ جس طرح فخر کو ہم لے کے چل رہے تھے آٹ آف فارم رہے ایشیا کپ کے اندر فخر ایک میچز میں چلے لیکن ہم اگر دیکھیں تو دوسری طب حیدر علی کو ہم نے باہر بٹا کر رکھا سمجھتے ہیں کہ اب یہ موقع ہے کہ اس سریز کے اندر حیدر علی کو بھی چیک کر لیا جائے یا دیگر جو نیشن ٹی 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 میں اچھی پوزیشن میں بیڈنگ کر رہے ہیں ان کو دیکھیں جب ٹیم سر پہ کھڑی ہے اگینس ٹیم آپ کی گھر پہنچ رہی ہے اس ٹائم آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں چانس دے درنا چاہیے حیدر علی کو بھائی آپ کا شان مسود جو دومیسٹک کھیل رہا ہے اس کو کیونی چانس دینا چاہیے فخر زمان کے جگہ اس کو دینا چاہیے نا آپ کو چانس حیدر علی کو بلکل چانس ملنا چاہیے تھا اس ٹورنومیٹ میں نہیں دیا بات ختم ہوگی لیکن اب جو اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ فخر کے جگہ اگر کوئی ہو تو میرے خیال میں وہ دومیسٹک کھیل رہا ہے شان مسود اس کو ہی نہ ہونا چاہیے بلکل دومیسٹک کھیل رہا ہے تو یقین ہوں اس کی پرفارمس بھی اچھی ہے شان مسود کو اور پچھلے چند میچس سے جو اگر دیکھے تو کونٹی میں بھی اور پھر جو ہماری نیشنل ٹی ٹوئنٹی اس میں بھی رن کرتے دکھائی دے رہے ہیں عبیت صاحب شان مسود کے حوالے سے کیا کہیں گے کیا منیجمنٹ یا کپتان نہیں چاہتے کہ وہ ٹیم کے اندر آئیں دیکھیں شان مسود کے بارے میں جو مجتہ کی طلاعات پہنچی ہیں تو چیف سیلیکٹر نے انہیں کہا ہے کہ آپ میڈل آرڈر میں پرفارم کریں اور میڈل آرڈر میں آپ کا چانس ملے گا اگر آپ کی پرفارمس ہوئی تو شان مسود جو ہے وہ کھیل رہے ہیں ایز اوپنر اور پاکستان ٹیم میں ایز اوپنر بابر اور بزوان کے نام کی جو ہے نا وہ تختی لگے اس کے علاوہ وہاں کوئی نہیں آئے گا چاہے شہدیل خان سنچریہ بنائے چاہے شان مسود سنچریہ بنائے اوپنر کے طور پر کسی کو نہیں لیتا اگر آپ نے کھیلنا ہے اگر آپ نے نیشنل ٹیم میں آنا ہے تو پھر آپ میڈل آرڈر میں آئیں میڈل آرڈر میں کھیلیں ہم نے رزوان کو میڈل آرڈر سے اٹھا کے اوپنر بنا دیا اور اب رزوان وہ جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اب اوپنر پہ رزوان اور بابر کے علاوہ ٹیم منیجمنٹ کسی کو نہیں سوچ رہی اور شان مسود کے حوالے سے یہ سنائے کہ انہیں کہا گئی اگر آپ نمبر چار پہ کھیل سکتے ہیں تو پھر آپ کا چانس بنے گا اور وہ بچارہ ایسی کوشش میں لگا ہوا ہے اب پتہ نہیں مسود بھی بلکل کوشش میں لگے میں نیشنل ٹیوٹین ٹی میں کہ اپنے رن کریں اور سیلیکٹر کو اپنی طرف مرکوز کریں اور ٹیم میں سیلیکٹ ہوتے دکھائی دیں اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گپ تگو کو مزید جاری رکھیں وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی شان مسود کے حوالے سے تو جعفر صاحب کے پاس آتے ہیں جعفر صاحب ہے شان مسود کے حوالے سے بہت باتیں ہو گئیں کہ انہیں ٹیم میں شامل کیا جائے کیا جس طرح عبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ منیجمنٹ نے نمبر ٹو پہ انہیں جو ہے بیڈنگ کرنے کے لیے کہا ہے کہ اس نمبر پر اگر آئیں گے تو بیڈنگ کریں اور پرفارم کریں تو شاید ٹیم میں جگہ بنتی دکھائی دی لیکن دوسری طب اگر ہم دیکھیں تو فخر زمان جو ایز ای اوپنر کھیلا کرتے تھے اب اسے ون ڈاؤن پوزیشن میں ریگلر انہوں نے پاکستان ٹیم کی طرف سے وہ کھیلتے نظر آ رہے ہیں کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم دوبارہ اگر فخر کو ٹیم میں شامل کرتے ہیں تو ایز ای اوپنر ٹیم میں اسے شامل کیا جائے دیکھیں مجھے عبید کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پی سی بی یا سیلیکشن کمیٹی جو ہے نا وہ خوف زدہ ہے شان مسود سے خوف زدہ ہے سرفراز سے خوف زدہ ہے کہ کہیں یہ لوگ آ گئے تو یہ لوگ اپنی جگہ بنا لیں گے اور پھر جو ہے نا ریپلیسمنٹ شروع ہو جائے گی کیونکہ اگر سرفراز کچھ کر جاتے ہیں تو آپ کا جو ہے نا رزوان کا چانس پھر تھوڑا سا ڈگمگائے گا اگر آپ یہ پیچھے جائیں اگر کچھ ٹورنمیٹس پیچھے جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا رزوان جو ہے نا سرفراز کے پیچھے لگے ہوئے تھے تین چار سال جو ہے نا وہ رزوان کے ساتھ رکھا ہوتا اب آپ جو ہے نا رزوان کو کھلا چھوڑ دیا آپ نے کہ جو بھائی جو دلچائے کرنا ہے کریں آپ ٹورنمیٹ کھیلیں میچز کھیلیں کوئی پیچھے بیک اپ کے طور پر کوئی وکٹ کی پر نہیں ہے جس کو آپ نے جو ہے نا پیچھے لگوانا ہوتا ہے اس کا ساتھ لگا کے رکھتے ہیں یہ میں یہ سمجھ رہے ہیں ان کی باتوں سے بلکل آپ صحیح کریں اب جو ہے شان مسعود کی بات کر لیتے ہیں شان مسعود کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہر پوزیشن پر انہوں نے کھیلائے آپ کا ون ڈاؤن بھی کھیلائے انہوں نے ٹو ڈاؤن بھی کھیلائے آپ نے اور شان مسعود آج کل جو ٹی ٹوئنٹی اس میں وہ میں دوسرے تیسرے نمبر پہ ہی بیٹنگ کر رہے ہیں اور اگر آپ یہ چیز بھی دیکھیں کہ اگر شان مسعود آجاتے ہیں چونکہ ایک سال سے پرفارمنس دے رہے ہیں اور نو ڈاؤٹ لاسٹ ڈیئر انہوں نے جو ہے نا وہ انہوں نے ملتان سلطان کی بھی کپتانی کی تھی کپتانی بھی ان کی بہت آلہ ہے مجھے بہت پسند ہے پرسنلی مطلب ان کی کپتانی بھی بہت پسند آئی تھی جس طرح انہوں نے اپنی ٹیم کو لے کے چلے تھے جس طرح انہوں نے اب سمرسیٹ کی کپتانی کی انگلینڈ کاؤنٹی کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اچھی کپتانی بھی کرتے ہیں اور اچھے کھلاڑی بھی ہیں اگر کوئی اس طرح کے بیٹسمن یا اس طرح کے کھلاڑی ٹیم میں آ جائے گا تو ایسے ہی لگتا ہے کہ خوفزدہ ہے ٹیم مینجمنٹ خوفزدہ نظر آرہے کپتانی کے حوالے سے ایک اور بات عوید صاحب سے بات کرتے ہیں عوید صاحب کرانچی کنگ کی کپتانی کرتے دکھائی دیئے بابا رازم لیول نیچے کی طرف جاتا رہا کرانچی کنگز کا اور کھلاڑیوں کے اندر اختلافات پیدا ہوتے نظر آئی کرانچی کنگ کے اندر تو سمجھتے ہیں کہ جہاں پر کرانچی کنگ کا لیول ڈان کرنے میں بابا رازم کا بڑا عمل دخل تھا کپتانی کا تو پاکستانی ٹیم کے اندر بھی ایسا ہی کچھ شاید نظر آیا ایشیا کپ کے اندر جب شاید ان کے ذہن میں یہی نہیں تھا کہ محمد نواز سے بھی اور کروانے ہیں مزید تو سمجھتے ہیں کہ ایک بلنڈر کے طور پر محمد نواز کا استعمال نہ کرنا یہ بابا رازم کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے لیکن جہاں تک آپ نے کراچی کنگز کی بات کی تو بابا رازم نے جو کراچی کنگز نے واحد ٹائٹل جیتا ہے اس کے فائنل میں جو ہے وہ بابا رازم نے جتوا ہے تھا مرحل جاتا کپتانی کی بات ہے تو ایشیا کپ میں آپ دیکھیں کہ ایک میچ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں کپتان ہوں میں نے ریویو لینا تھا وہ رزوان نے لے لیا اس پہ بھی آپ اس میں اختلافات سامنے آ رہے ہیں لیکن یہ رہا ہے کہ شاید بابا رازم جو ہے وہ ٹیم کے اندر اپنی جو اس کی گرفت ہے نا وہ کھو رہے ہیں رزوان کو شاید ایز ای ریپلیسمنٹ بابا رازم کے ریپلیسمنٹ کے طور پر کپتان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور شاید انہیں کچھ ہنٹ دیا گیا ہے پی سی بی کی طرف سے یا کچھ انہیں کہا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ کچھ اگریسیو نظر آ رہے ہیں لیکن کپتان کے لیے سب سے پہلے اس کی پرفارمس ہے اس کی فٹنس ہے اگر اس کی پرفارمس ہے ٹیم میں جگہ بنتی ہے تو پھر وہ کپتان رہ سکتا ہے ورنہ پھر کسی بھی ٹیم وہ باہر جائے گی بالکل کسی وقت بھی باہر ہو جائے گا کپتانی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو شادہ افخان بھی ہمارے ٹی ٹوئنٹی میں کپتانی وائس کپتان کے طور پر ہیں تو جہاں پر ہم نوجوان کو بھی بابر کے ساتھ جو ایک گروم کرتے نظر آ رہے ہیں پھر عبید صاحب نے جس طرح کہا کہ پی سی بی چاری ہے کہ محمد رزوان بھی کپتانی کے دور میں شامل ہو جائیں تو سمجھتے ہیں ٹی ٹوئنٹی میں رزوان کپتانی کرتے بھی نظر آئیں گے مستقبل میں دیکھیں کپتان جو ہوتا ہے نا وہ بائی برت ہوتا ہے اور کپتان جو ہوتا ہے وہ چیز نظر آ جاتی ہے آپ سرفراز کی بات کر لیں یا آپ میاداد کی بات کر لیں یا عمران خان صاحب کی بات کر لیں تو یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں ایک کپتان کے اندر جو ٹیلنٹ چھپا وہ ہوتا ہے کپتانی نظر آ جاتی ہے کہ اس نے کس طریقے سے جو ہے نا وہ آگے جا کے اپنے آپ کو پرفارم کرنے اپنا اچھے کپتان کے صورت میں پیش کرنے اپنے آپ کو تو چیزیں نظر آ جاتی ہیں اس میں اور کپتان وہی بات ہے کہ بابا رازہ میں وہ سلائتیں نہیں ہیں ایزے کپتان باقی اگر آپ بات کر رہے ہیں رزوان کی اور شہداب کی بات کر رہے ہیں تو شہداب اگریسیو بہت ہے اور بہت اچھا ہے اس نے پی ایس ایل میں بھی کپتانی کی اور اس میں ٹھیک ہے کیونکہ ٹی ٹوئنٹی کے کپتانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف آپ نے گراؤنڈ میں لے کے جو ہے نا اپنے ٹیم کو لڑانا ہے تو اس میں لڑائے بہت اچھا تھا اس نے اگر ہم پی ایس ایل میں بات کریں شہداب خان کی تو اس نے بڑا اچھا اپنے ٹیم کو فائٹ کروائی تھی تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کپتانی جو ہے نا وہ آپ کسی بھی کھلاری کو لاکے آپ اس کو اگر بنانے کی کوشش کریں گے تو کپتانی بنتی نہیں ہے کپتانی یہاں سے کی جاتی ہے اور حریف کے بیٹسمنوں کو حریف ٹیم کے کھلاریوں کو دیکھ کر کی جاتی ہے گراؤنڈ کی سچویشن دیکھ کر کی جاتی ہے کہ کس بولر کو کہاں استعمال کرنا ہے کس بولر کو کہاں استعمال کرنا ہے کپتانی سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سرفراز احمد کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب پی سی بی کے ایک منیو چلتا نظر آرہا ہے کہ مختلف کتابوں کے اندر سرفراز احمد کے حوالے سے بھی چیزیں آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ بابا رازم کے حوالے سے بھی فیزکس کے ایک چپٹر میں ان کے کورڈ رائف کے حوالے سے بھی آگئی چیزیں تو کیسا دیکھتے ہیں عبید صاحب کہ ان چیزوں کو اب نوجوان جو ایڈیوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان میں بھی ان کو دیا جا رہا ہے بلکل یہ اچھی بات ہے اور اور اس سے ہماری جو نوجوان نسل ہے جو ہمارے طلبہ ہیں ان کو کچھ سیکھنے کو ملے گا اور انہیں پڑھنے کو ملے گا کرکٹ کے اوپر کیونکہ کرکٹ ہی کہ ہمارا قومی کھیل تو حاکی ہے لیکن کرکٹ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے اور بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ہر گھر کے اندر ہر بچہ جو ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے تو میرے خیال میں یہ چیز اچھی ہیں اور کھلاڑی کوئی بھی ہو چاہے وہ سرفراز ہو یا بابر ہو یا رزوان ہو یا شاہین افریدی ہو یا کوئی بھی اس کے بارے میں اگر کچھ پڑھایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے تو میرے خیال میں یہ اچھی اچھا سائن ہے اور اس سے جو ہے وہ انسپیریشن ملے گی جو ینگ بچے ہیں ان کو اور وہ اس سے سیکھ کر اس کھیل کی طرف متوجہ ہوں گے اور اگر وہ اس کو کھیلتے نہیں ہیں تو کم از کم انہیں تھوڑا نالج ہوگا اور یہ چیز بلکل نالج پی سی بی کے ایک اچھا اخدام ہے کہ ایڈوکیشن بکس میں جو ہے کرکٹرز کے جو شاٹس ہیں ان کے بارے میں ضرور وہ جو مضبون کے طور پر شامل کر رہے ہیں تو یقین یہ ایک اچھا سائن دکھائی دیتا ہے اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی اگر ہم دیکھیں تو ایڈوکیشن کے حوالے سے اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب مختلف مزامین کے چپٹرز کے اندر جو ہے اسپورٹس کے حوالے سے بھی چیزیں شائع ہوتی دکھائی دے رہی ہیں تو مزید بات کر لیتے ہیں جس طرح بابا رازم کے حوالے سے جعفر صاحب وید صاحب کہہ رہے تھے کہ اچھا اخدام ہے حکومت کا تو سمجھتے ہیں آپ کے یہ جس طرح بابا رازم کے کور ڈرائف کے حوالے سے چیزیں آئیں پھر سرپراز احمد کے حوالے سے پہلے چیزیں آئیں تو یہ ایک اچھا اخدام ہے خاص کر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ بورٹ جو ہے نا وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں کر رہا ہے اور خاص طور پر پہلے کافی ایتلیٹ کے جب ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے اس ٹائم میں جو ہے نا سپورٹ سے ریلیٹڈ جو ہے نا بہت سارے مزامین ہوا کرتے تھے فٹبول ہوا کرتا تھا کرکٹ ہوا کرتا تھا ورلڈ کپ میں جس طرح لوگ جو بچے جو جب ان کو پڑھتے تھے تو ان میں بھی ایک ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ یار یہ اس طرح کیسے ہم نے بننا ہے تو میرا بھی تھا جب میں عمران خان کے آرٹیکل پڑھتا تھا میادات کے آرٹیکل پڑھتا تھا تو میں یہی کہتا تھا کہ مجھے ان جیسا بننا ہے تو آج کل کے بچے جو یوت ہیں ان میں بھی یہ چیز ڈالی جا رہی اور بہت اچھا اقدام ہے سندھ بورڈ کا کہ جس طرح انہوں نے پہلے سرفراس کو ڈالا اچھا سرفراس کے ساتھ آپ نے نیچے شاید نہیں پڑا ایتلیٹس کے بھی ڈالے ہیں آپ کے جو ہے نا نسیم حمید کا ڈالا ہوئے اس میں اور بھی اس میں دو تین ہیں جن کے مجھے ابھی نام یاد نہیں ان کے بھی ڈالے ہوئے ہیں تو ایک بڑا اچھا سائن ہے ابھی جو بابا رازم کا ڈالا ہے یہ کچھ بڑی کلاس کے لیے ڈال دی ہے انہوں نے کلاس نائنٹ کے لیے ڈالا ہے اور ایک الگ ہی سبجیکٹ رکھا ہے انہوں نے اور یہ دلچفت سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں میں اس لیے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک بڑا دلچفت سبجیکٹ ہے کہ فیزکس میں ڈالا ہے فیزکس میں جو ہے اس میں سوال یہ ہے کہ بھائی جب بابا رازم سٹروک کھیلتے ہیں اپنا کور ڈرائیب کھیلتے ہیں تو اس کی ویلوسٹی کتنی ہوتی ہے ایک اس ویلوسٹی پہ یہ مارتے ہیں تو ایک بڑا اچھا انہوں نے ایک سبجیکٹ رکھے اس پہ دسکشن کی اس پہ آپ کا پورا ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے تو بچے جب اس کو پڑھیں گے تو ان میں ایک چیز اجاگر ہوگی کہ بھائی یہ جو کور ڈرائیب ہے اس میں اس طریقے سے کھیلتے ہیں اور اس میں اتنی ویلوسٹی چاہیے ہوتی ہے آپ کا جو ہے نا یہ ہک پول جو کرتے ہیں یہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے تو یہ ایک بڑا اچھی چیز ہے کہ یہ پیپر ورک پہ آگیا ہے ہم فیزیکلی تو بڑا کھیلتے ہیں فیزیکلی تو بڑا ہم دیکھتے ہیں شوکین ہے کرکٹ ہاکی فوٹبال ہر چیز کے شوکین ہے لیکن جس طریقے سے انہوں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ڈالا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑا اچھی چیز ہے بلکل بڑی اچھی چیز ہے بیٹ صاحب ہے تھوڑی سی بات اب پھر ہمیں ٹیم کے حوالے سے کل لیں تو میر حمزہ اس وقت نیشن ٹی 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 میں بھی پرفارم کرتے نکھائی دے رہے ہیں پاکستانی اگر بولرز کی بات کریں تو ہمارے گیرز شانواز دھانی کے بعد جس طرح انفٹ ہوئے نیشن شاہ انفٹ ہوئے اس کا شاہنشاہ آفریدی انفٹ ہوئے تو اب جس طرح نوجوان ینگ بولرز ہیں جتنے بھی ینگ بولرز آ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ مشکل سے تین سے چار میچ کے بعد ان کو کوئی نہ کوئی انجری پرابلم سامنے آ جاتی کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے جو فٹنس جو ٹیم ہیں ہماری وہ کیا کام کر رہی ہے سمجھتے ہیں کہ اس طرح فاز بولر کا کیریئر ختم ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سال دو سال تک وہ ٹیم میں رہتے ہیں اس کے بعد سائیڈ لائن ہوتے دکھائی دیتے ہیں جی شہزادہ میر حمزہ نو ڈاؤٹ بہت اچھی پرفارمس دکھا رہے ہیں اور پہلے بھی دکھائی ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ انگرینڈ میں جا کر بھی انہوں نے بڑی اچھی گرگر کھیلی اور ان کے پرفارمس دکھائی ہے میرے خیال میں اسے کافی پہلے موقع ملنا چاہیے تھا جو کنٹینیو کرتے ہیں موقع انہیں ملا لیکن وہ اس طرح سے اس کو اس کے ٹیم کے ساتھ نہیں رہ سکے ابھی یہاں تک آپ نے انجریز کی بات کی ہے تو میرے خیال میں یہ جو میڈیکل پینل ہے پاکستان کے رکھ بورڈ کا اور پاکستان ٹیم کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ کس طرح کی ٹریننگ کرا رہے ہیں پلیئرز کو کس طرح کی ڈائٹ ہے ڈائٹ اسپیشلی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کسی بھی ایٹلیٹ کی کہ اگر اس کو بہت زیادہ انجریز ہو رہی ہیں تو اس کے پیچھے وہ کیا کر رہے ہیں کہ کس طرح اس کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھی جاری ہے تو میرے خیال میں یہ اس کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی کتائیاں ہیں کہ اگر وہ جو پلان ان کو ڈائٹ پلان دیا گیا ہے اس کے اوپر وہ عمل نہیں کر رہے یا اس کے مطابق وہ اپنے جو روٹین وغیرہ ہے وہ نہیں کر رہے عبید بھائی آپ کے بات تو سے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ پوری ٹیم ہی انفیٹ لگ رہی ہیں یہ ہی ہو رہا ہے یہ ہی ہو رہا ہے اگر سے زیادہ ٹیم تو انفیٹ ہو چکی ہے یہ ہی سوال ہے دیکھیں میں اس کو آگے لے کے چلتا ہوں آپ کے عادی سے زیادہ ٹیم تو انفیٹ ہو چکی ہے لیکن آپ دیکھیں چیف سلیکٹر محمد عباسیم نے ابھی تک ٹیم کا جو اہنا اناؤنس نہیں کیا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ نہ ہی ورلڈ کپ کی ٹیم اناؤنس ہی یہاں لے کہ کل لازٹ ڈیٹ ہے اس کی اناؤنسمنٹ کی میرے خیال میں ان کو پورے فیڈ پلیئر ہی نہیں مل رہے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں آپ نے نیزلینڈ سیریز ہے وہاں پہ آپ نے ٹیم کو اناؤنس کرنا ہے آپ نے انگلینڈ ٹیم کے خلاف سیریز میں آپ نے پاکستان ٹیم کا اعلان کرنا ہے تو یہ تینوں سلیکشن کمیٹی آپ کی محمد عسیم جو ابھی لیپ ٹاپ لے کے بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ مجھے کل جو ہے نا وہ تینوں ٹیموں کی لیپ ٹاپ پہ وہ فیٹنس لیول چیک کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیا اب لیپ ٹاپ پہ وہ فیٹنس لیول دیکھتے ہیں یا پھر کارکردگی دیکھتے ہیں یا پھر صرف نام ان کو شاید بھول جاتے ہیں چند کلتے میں انگلینڈ کی ٹیم پہنچنے والی ہے کراچی اور ابھی تک ہماری ٹیم اناؤنس نہیں ہوئی تو یہ سوالیاں نشان ہیں بیٹھ صاحب ہے کم از کم ہمیں ایک دن پہلے تو ٹیم اناؤنس کر دینی چاہیے تھی یا وہ اس انتظار میں بیٹھیں گے اگلے دن ایک اور میچ ہو جائے نیشنل ٹی ٹی ٹوئنٹی کا شاید کوئی پلیئرز اس میں سے فٹ نکل لگائے تو اسے بھی لیپ ٹاپ کا حصہ بنا لیں نہیں دیکھیں آپ کو کئی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ٹیمیں اناؤنس کر دی ہیں آج بنگلہ دیش نے بھی اناؤنس کر دی ہے ورلڈ کپ کے لیے لیکن ابھی تک ہماری ٹیم کا کوئی پتہ نہیں ہے پہلے کہا گیا جی سیلیکٹرز آپس میں مشورہ کر رہے ہیں پھر چیف سیلیکٹر جو ہے وہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کی میچز جا کر دیکھ رہے ہیں پھر کہا گیا جی کپتان اور ہیڈ کوچ آئیں گے تو ان کے ساتھ مشورہ ہوگا وہ بھی آگیا جی دو دن ہو گئے ان کو بھی آئے ہوئے اب کس چیز کا انتظار ہے آج تو میرے خیال میں ٹیم اناؤنس ہو جانی چاہیے تھی لیکن آج بھی نہیں ہوئی اب کل آخری ڈیٹ ہے اگر کل یہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں ابھی تک بھائی کل اناؤنس کر رہے ہیں پی سی بھی نے اعلان کیا ہے کل اناؤنس کر رہے ہیں اور تینوں ٹیموں کا کر رہے ہیں تینوں سیریز کا کر رہے ہیں پہلے آپ انگلینڈ کے خلاف سیریز کا کر رہے ہیں وہ اس کے بعد جو ہے نا ورڈ کپ کا کر رہے ہیں اور تیسرا جو ہے نیوزلینڈ میں جو سیفری کی سیریز ہو رہی اس کے خلاف اور ٹیم کے لئے نیوزلینڈ والی کیا تو ابھی ٹائم ہے اور نیوزلینڈ میں تو وہی ٹیم کھیلے گی جو ورڈ کپ کے لیے جائے گی لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ تمام لوگ ابھی تک ایک پیج پر نہیں ہیں ایک پیج پر جمع نہیں ہوئے چیف سیلیکٹر چیئرمن پی سی بی ہیڈ کوچ اور کپتان یہ ایک پیج پر نہیں متفق ہو رہے تھے تب ہی جو ہے اچھا اس کی وجہ میں تھوڑا سا آپ کی بات کار رہا ہوں اس کی وجہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شویب ملک کا وہ ٹوئٹ جس طرح شویب ملک نے کر دیا نا اس پہ جو ہے نا پوری حلچل مچ چکی ہے اور پی سی بی میں جو ہے نا اس ٹائم جو ہے نا وہ ہر ایک کی پیٹ میں گدگدیاں ہو رہی ہیں تو مقصد یہ ہے کہ جو شویب ملک کی بات کر رہتے ہیں شویب ملک کے نو ڈاؤٹ اگر انہوں نے کچھ کہا ہے تو کچھ دیکھ کر ہی کہا ہوگا اور لیسنٹلی وہ ٹیم کے ساتھ رہے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ہوں گے جو سامنے آ رہی ہیں اور جس طرح انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ہم رشتداریاں نبانہ چھوڑ دیں جس طرح ہم دوستیاں نبانہ چھوڑ دیں ٹیم کے اندر تو میرے خیال میں ٹیم ہماری جو ہے نا وہ بہت اچھی اور ورلڈ کپ جیت کر بھی آ سکتی تھی اور ایشیا کپ بھی جیت کر آ سکتی تھی تو یہ کوئی نہ کوئی بنیاد ہے جس کی وجہ سے شویب ملک نے کہا ورنہ وہ ایسے ہے نہیں وہ کبھی انہوں نے کسی کے خلاف یا کسی کے اس میں بات ہی نہیں کیا حالانکہ جب وہ کپتان تھے کافی ان کی پیچھے تنقیدیں ہوتی رہیں لیکن اس ٹائم بھی وہ کسی یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے آپ سے بات نہیں کرنا یا مجھے فلانے سے بات نہیں کرنا کیونکہ میڈیا کا کام ہے انہوں نے تو اپنا فرض ادا کرنا ہے میڈیا نے لیکن کھلاڑی جب اس طرح کی حرکت کرے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے بلکل کچھ نہ کچھ ہے دال میں کالا ہے ویسا دال میں کالے کی بات ہو رہی تو سیلیکٹر شاہد ہے کپتانی کو بھی چینج کرنے کا ارادہ رکھتے نظر آ رہے ہیں اب تو اسی ٹیم کے ساتھ ہم نے جانا ہے ورڈ کپ کھیلنے اور ہو سکتا ہے دو ٹیم پلیئر جو ہے ایشیا کپ کی ٹیم میں چینج ہوں یہ ایک ایکسپیکٹیڈ ہے ہو سکتا ہے فخر زمان کو ریسٹ کرائیں یا فاسٹ بولا جیسے شاہن شاہ فریدی نے واپس آنا ہے وہ بھی فیٹ ہو گئے ہیں تو کپتان کی تبدیلی کا تو نہ یہ موقع ہے اور نہ ہی میرے خیال میں کرنا چاہیے ورڈ کپ کے بعد دیکھیں اس ورڈ کپ کے بعد ہوگا گیا ورڈ کپ کے پاس بات تو بہت ساری چیزیں پاکستان جو ہے نا وہ ہارے ہماری دعا ہے کہ پاکستان ورڈ کپ لے کر آئے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس صورتحال میں آپ کی ٹیم منیجمنٹ میں ضرور تبدیلی ہونی چاہیے حالکہ اس کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹیم منیجمنٹ میں کافی تبدیلیوں کی گنجائش ہے کیونکہ اسی پہ منٹر مجھو ایڈن آ رہے ہیں اسی پہ تھوڑی سی بات کر لیں محمد یوسف کے حوالے سے ٹی ٹی ونٹی کرکٹ انہوں نے کم کھیلی لیکن وہ ٹی ٹی ونٹی کے بیڈنگ کوچ کی حصے سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ موجود ہیں سکلین مشتاق اگر بات کریں تو ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے تو ہمارے پاس تو بیشتر کھلارے ایسے ہیں جو ٹی ٹی کرکٹ ہی نہیں کھیلے یہی مجھ سے سواد ہوا تھا ہمارے چینل پر پروگرام ہو رہا تھا کہ ہمارے بیٹسمن جو ہے وہ ٹی ٹی ونٹی میں جو اتنی ساری غلطیاں ہیں سارے ٹی وی پر جو ہے ایکسپٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے بیٹسمن ڈانٹ بولز کھیلتے ہیں ہمارے بیٹسمن پاور پلے میں رنس نہیں کر رہے ہیں ہمارے بیٹسمن جو ہے وہ ٹی ٹی ونٹی کے ستائل میں نہیں کھیل رہے ہیں تو میں نے کہا بھائی ٹی ٹی ونٹی والا کوچ تو لاؤ کوچ آپ کہیں محمد یوسف جو ٹیسٹ کرکٹ میں نو ڈاوٹ ان کا کوئی سانی نہیں لیکن بھائی ٹی ٹی ونٹی والا جب کوچ ہی نہیں ہے تو وہ کیا بتائے گا کہ ٹی ٹی ونٹی میں کیا کرنا ہے ہمارے جو کوچنگ سٹاف ہیں چاہے آپ شان ٹیٹ کو لے لیں چاہے آپ سکلین مشتاق کو لے لیں چاہے آپ محمد یوسف کو لے لیں وہ سارے لانگر ورجن کے لیے ٹھیک ہیں اور انہوں نے کھیلی ہے اور ان کی کامیابیاں ہیں اس کے اندر لیکن ٹی ٹوینٹی کو بتانے والا کوئی اس جیسا کوئی ہوتا ہے اب انہوں نے نہ تو اتنے زیادہ کوچنگ کے کورسز کی ہیں میں عبید بھائی معذرت چاہتا ہوں آپ کے بات کو میں کاٹ رہا ہوں اس سے پہلے بھی کاٹی اس کی بھی معذرت بھی چاہتا ہوں لیکن اگر آپ کوچنگ کے حوالے سے کہیں گے کہ یار فلانا ٹی ٹوینٹی کھیلی نہیں اور اس طرح کی میں یہ سمجھتا ہوں کوچنگ ہے ایک الگ سبجیکٹ ہے اس کی کوچنگ الگ ہوتی ہے اب جس طرح سری لنکا جیتی ہے سلور ورڈ جس نے صرف دو ٹیسٹ کھیلے ہیں اور وہ بھی کافی پرانے ہیں تو انہوں نے اپنی ٹیم کو کھڑا کر دیا لیکن اگر آپ کوچنگ کی ہے نا اس میں نہیں اس میں کہ وہ واقف ہیں اس چیز سے کوچنگ تو سب نے کیے ہوئے ہیں ہمارے بھی آپ کی کوچنگ نے جو ہے نا وہ کوچنگ کروائے ہوئے ہیں پی سی بھی نہیں لیول ٹو کورس مقصد یہ ہے کہ آسٹریلین کا میار کیا ہے آسٹریلین کوچ کا میار کیا ہوتا ہے آپ یہ سوچنے کی کوشش کریں ہم نے اپنے کوچنگ کو رکھا ہے لیکن وہ مائنڈ نہیں دیا ہے وہ مائنڈ نہیں دیا ہے بیت صاحب سے آخری سوال کر لوں بیت صاحب ہے ہمارے پاس جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ میار نہیں ہے تو اب ہم جونیا لیک کرانے جا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا میار ہے کہ نوجوان کرکٹرز کو اب ٹی ٹوینٹی جس کے لیے جو ہے منتخب کریں بجائے اس کے کہ ہم اسے فائیو ڈے کرکٹ کی طرف لے کر جائیں دیکھیں یہ رمیز راجہ کی ضد تھی جو کہ وہ پوری کر رہے ہیں لیکن میرے خیال میں نہ تو اس سے کوئی اگر آپ لانگر وجہ میں دیکھیں تو نہ تو پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی نوجوانوں کو کوئی فائدہ ہوگا پیسہ ضرور ملے گا ان کو لیکن اگر کرکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو اس میں کوئی ان کو فائدہ نہیں ہے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو ینگ پلیئر ہیں ان کو آپ لمبی کرکٹ دیں وہ زیادہ بالنگ کرائیں وہ زیادہ بیٹنگ کریں گے تاکہ جتنی پریکٹس ہوگی تو اتنا زیادہ ان کے گیم میں نکھار آئے گا لیکن اگر آپ شروع سے ہی چار چار آور کے بولر پیدا کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے پاس پھر ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کے ٹیسٹ کے لئے پلیئر کاس ہے بلکہ ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے تو پھر جعوید میاداد منٹور کی حیثیت سے جونئر لیگ پر موجود ہیں کیا کہیں گے سوالے سے جعوید بھئی کہ تو پیسے مل رہا ہے نہیں بات پیسے کے لئے اصل میں آئیکن آئیکن شخصیت ہیں میاداد اس میں کوئی شک نہیں ہے دنیا کے لیکن جعفر صاحب وہ ایک وقت ایسا تھا کہ جعوید میاداد ہی اسے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کو نا پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی کرکٹ شاید کرکٹرز بنانے کے لئے آپ کے سابق کپتان بھی تو کہتے رہے ہیں کہ ریلو کٹے ہیں سارے ٹی ٹوئنٹی کے پلیئرز یہ مقصد تھوڑی نہ کیا کہ کوئی نا پسند کرے تو وہ کھیلی نہ ہو آپ کے ٹی ٹوئنٹی سب سے زیادہ مالیش دے رہے آپ کے فائننس کو تو آپ پیسہ آ رہا ہے آپ کے پاس ہر چیز آ رہی آپ اپنے ونڈے کے اور ٹیسٹ کے پلیئرز کہاں سے لائیں گے دیکھیں مقصد یہ ہے کہ جو یہ لیگ ہو رہی ہے یہ لیگ ٹھیک نہیں ہے پچھلے چار سال سے آپ کی ٹیم میں جتنے پلیئر آئے ہیں وہ سارے آپ نے پی ایس ایل سے اٹھا کر پی ایس ایل میں جس نے چاہ رہا ہوا تو سیلیکشن کمیٹی کو چینج کرے نا سیلیکشن کمیٹی کیوں پی ایس ایل کی بنیاد پہ آج تین تین دن میں ٹیسٹ میز ختم ہو رہے ہیں کہاں گے ٹیسٹ گردے بالکل اس وقت پروگرام میں ٹائم کم میں اختتام کرتے ہیں پروگرام کا عبید عوان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب سے لالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزازہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بار